بوتوں سے نظر بچا بچا کر خدا کو دل میں بسا بسا کر خدا کو دل میں بسا بسا کر میں خود کو بے خل بنا رہا ہوں میں محابت بلا بلا کر میں خود کو بے خل بنا رہا ہوں میں محابت بلا بلا کر بوتوں سے نظر بچا بچا کر خدا کو دل میں بسا بسا کر میں خود کو بے خل بنا رہا ہوں محابت بلا بلا کر نہ جانے کبنے حسین نظاروں کو مات دیتا خوزر رہا ہوں نہ جانے کبنے حسین نظاروں کو مات دیتا خوزر رہا ہوں بفضل مولا بفیض رہا ہوں نہ جانے کبنے حسین نظاروں کو مات دیتا خوزر رہا ہوں بفضل مولا بفیض رہا ہوں میں اپنی پلکیں جھکا جھکا کر میں خود کو بے خود بنا رہا ہوں خدا بصیفہ کو ساف کر دے کناہ سے گھر تو کیا کا عجب خدا بصیفہ کو ساف کر دے کناہ سے گھر تو کیا کا عجب جو روز چلتا ہو ہوں میں حسرت سراستوں میں نہا نہا کر جو روز چلتا ہو ہوں میں حسرت سراستوں میں نہا نہا کر خدا بصیفہ کو ساف کر دے کناہ سے گھر تو کیا کا عجب جو روز چلتا ہو ہوں میں حسرت سراستوں میں نہا نہا کر کبھی ہے جلوت میں ذکر ان کا کبھی ہے جلوت میں ذکر ان کا کبھی ہے حرمت میں یاد ان کی میں پی رہا ہوں اے محبت دکھا دکھا کر چھپا چھپا کر کبھی ہے جلوت میں ذکر ان کا کبھی ہے حرمت میں یاد ان کی میں پی رہا ہوں اے محبت دکھا دکھا کر چھپا چھپا کر اور شاہر ادھر حسینوں کو دیکھتا ہوں ادھر حسینوں کو دیکھتا ہوں وہ کتنا محروم ہے جو تائے کمارا ہے کما کما کر وہ کتنا محروم ہے جو تائے کمارا ہے کما کما کر ہوتوں سے نظریں بچا بچا کر خدا کو دل میں بسا بسا کر میں خود کو بے خود بنا رہا مرم حوابت لگا ملا کر نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول الكریم اما بعد ابھی آپ بیان سن رہے تھے حضرت والا پا اس میں جو ایک بات میں نے آخر میں سنی کہ آدمی رہنے والا کراچی کا ہے برائی بیان کر رہا ہے کلکتے والے کی حضرت نے اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ کراچی کی دولت کلکتہ میں دے رہا ہے کہ اپنی جو نیکیاں ہیں ان کو وہ کلکتہ بھیج رہا ہے اپنے نامائیں آمال پر سیا کر رہا ہے اکتفاق سے یہاں پر بھی ایک شیر ایسا آ گیا اور اس کو بھی مشہل کی طور پر پیش کیا جا سکتا ہے وہ کتنا محروم ہیں جو طائب گما رہا ہے کما کما کا کدھر گمائی کر رہا ہیں نیکیاں کر رہا ہیں نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھ رہا ہیں تصمیحات ہیں لیکن ساتھ میں غیبت بدنظری برائی ہے ایک طرف تو جمع کر رہا ہے اور دوسرے طرف لٹا رہا ہے لٹانا بھی گوانے کے معنی میں ہیں یہاں ایک تو لٹانا ہوتا ہے نا کہ آدمی سخی لٹیرہ بنا ہو کہ غیبوں میں تقسیب کر رہا ہے یہ بھی لٹانا ہے لیکن لٹانا کارامہ دے اور ایک لٹانا یہ ہے کہ گوان دیا اس کو نہ دنیا میں اس کا کچھ سرہ نہ آخرت میں کچھ دیا تو اس سے زیادہ محروم آدمی کون ہوگا کہ نماز روزہ زکاة سب کام کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کونے چھوڑتا بدنظری کرتا ہے اسی دریقے سے غیبت نہیں کرتا ہے اب یقینا ہم نے جس کی غیبت کی تو وہ اپنی نیکییں اس کو دے دی اچھا بعض لوگیں سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم نے غیبت جو کی ہے وہ تو صحیح بات ہم نے کہی غلط نہیں ہے تو تب ہی تو غیبت ہے کسی شخص میں وہ عیب ہے جو آپ بیان کرنا ہے اس کی غیر موجودگی میں اسی صورت میں اس کو غیبت کہتے ہیں اگر اگر وہ عیب اس میں نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے تو پھر تو بہتان ہے پھر غیبت نہیں کہہ رہے گا پھر بہتان کہہ رہے گا پھر آپ جھوٹا جھوٹ اس کے پر باندھ رہے ہیں افترہ ہے اس لئے اگر کسی میں کوئی عیب ہو بھی تو دیکھیں اصل محبت کا تقاضی اور دین کی جو دین کا جو تقاضی ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کو خاموشی سے جا کر بیان کر اس کے عیب کو بتا دے اس کو یہ کہہ دے کہ جو ہمیں یہ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں جو مناسب نہیں بلکل آئینے کی طرح جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ المومن میر آت المومن مومن مومن کا آئینہ ہے جس طریقے سے آئینہ عیب دکھا دیتا ہے کہتا کچھ بھی نہیں اور نہ اس کو رسوہ کرتا کسی کے سامنے آپ جب آئینہ دیکھتے ہیں اگر کسی کہتی رہے تو انہیں دیکھے گا کی نہیں اور اگر کسی کے سرمہ آنکھ سے نکر کر نیچے آگیا ہے کالی آنکھیں ہو گئی ہیں تو وہ بھی دکھا دے عیب دکھائے گو اگر آپ نے ساب کر دیا دوبارہ آئینے کے سامنے جائیں گے تو جس طریقے سے ہم آئینے کے سامنے جا کر اپنا عیب دیکھتے ہیں ایک مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب دوسرے مومن کے سامنے جائے تو اپنا عیب نظر آتا ہے لیکن جس طرح آئینہ اس کو شرمندہ نہیں کرتا زلین نہیں کرتا رسوہ نہیں کرتا اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں میں اس کی تحقیت ہو جائے لوگ حقیق سمجھیں اس کو بلکہ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کا عیب دکھا دیا جائے تاکہ اپنی حالت کو وہ درست کریں تو یہی ایک مومن کی شان ہے کہ اگر کسی میں کمی کوتائی ہے اس کمی کوتائی کو آپ ایسے انداز میں اس کو بترائیں کہ وہ بھائی اس سے تائی ہو جائے تو وہ کبھی میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ آدمی اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم بھی تو کبھی غلط تھے ہمارے اندر میں تو سو عیب تھے اور ہم بھی ہیں بلکہ لیے تو پاک صاحب ہم نہیں ہو جاتے کچھ نہ کچھ خامیاں خرابیاں کوتائی ہیں ہر ایک میں ہوتی ہیں تو بھائی جس طرح اللہ تعالی نے اپنے فردوں کے رب سے ہماری اشلاح کرتی کسی کے جوتیوں میں بیٹھنے کی وجہ سے کسی کے شعبت کی وجہ سے تو آپ بھی دوسروں کو کہیں اگر آپ بھی کی شعبت اسے پیشتر آ جائے لیکن محبت سے پیار سے اس کو آپ دین کی طرف لائیں تو ممکن ہے اس کی بھی اشلاح ہو جائے اور ہو سکتا ہے وہ ہم سے بھی آگے نکل جائے اسی لیے ہمیشہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں شکھایا ہے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھو اور آخرت کی اعتبار سے کون بہتر ہے تو اللہ ہی جانتے ہیں اس کا علم تو صرف اللہ رب العزت کو اس لیے کشی کو حقیر نہ سمجھئے اگر وہ دین پر نہیں بیچھا رہا تو اس کے لیے دعا کیجئے یعنی ایسے راستے بھی اختیار کریں کہ جس سے وہ دین پر آ جائے اور ساتھ ساتھ اس کے لیے دعا بھی کریں حتیٰ کہ دشمنوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دعائیں کی ہیں پھر کاتروں کے لیے بھی ہلایت کی دعا تو بھی جا سکتی ہے نا تو ہم تنہائی میں رہ کر رات کو جب اللہ تعالی ہماری یہاں کھڑ جائے دو چار رکعت نماز پڑھنے تو ہمیں مشغور ہو جائیے اور اس میں کافیوں کے ہزائیت کے لیے بھی دعا کیجئے کتنے لوگ ہیں آج جو غلط چل رہے ہیں غلط راستے اختیار کی ہوئے ہیں لیکن میں جب سوچتا ہوں کبھی تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بہت سے لوگ تو غلط راستہ انتہائی اخلاص کے ساتھ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہوتا ہے یعنی مخلص ہونے میں شبا نہیں ان کے لیکن جس کو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں ہے حقیقت میں خلق اب ان کو جس طرح کسی نے بتا دیا وہ اسی طرح لگے رہے ہیں اگر ان کو وہ صحیح بات بتا دے گا تو انشاءاللہ صحیح راستے پر بھی آ جائیں تو ہم ایک تو یہ کہ دوسرے کو حقیمت سمجھیں اگر وہ غلط بھی چل رہا ہے تک بھی جو بات غلط ہے وہ تو ذہن میں آئیں کہ بری چیز ہے لیکن وہ شخص کی حقارت ذہن میں نہ آئے کبھی اگر موقع ملے تو اس کو سمجھائیں کوشش کریں محبت پیاس لڑائی دنگے اور بندہ پسات کی تو بات یہ نہیں کوئی آپ کے نہ دلائل سے بات مانے گا نہ آپ کے جھگرے سے کبھی کوئی رائے راست پر آئے گا نہ آپ اس کو ڈنڈے برسائیں گے تو رائے راست پر آئے گا ہمارا دین تو پھیل رہی محبت اور اخلاق سے تلوار سے تو پھیل رہی نہیں اس لئے ہم اگر یہ چاہیں کہ دھونس دھاندلی کے ذریعے کسی کو اپنے دیر سے بنا دیں اپنے ہم عقیدہ بنا دیں ہم مذہب بنا دیں یہ ممکن نہیں ایک یہ راستہ ہے کہ اپنے کردار کو آپ پیش کیجئے اپنے اخلاق کو پیش کیجئے لیکن آپ اپنے گھر میں بھی اگر اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں گے تو گھر والوں پر بھی اس کا اثر ہوگا آپ کی بی بھی بھی آپ کے قائل ہوگی آپ کی والدہ بھی قائل ہوں گی آپ کے والد بھی قائل ہوں گے بھائی بھی قائل ہوں گے اولاد بھی اپنے باپ کے لئے اچھے جذبات رکھے گی میرے والد بڑے قابل اعترام ایک صاحب سے میری ایسی بات سیت انہوں نے اپنے والد کی بڑی تعریف کی کہ ہمیں اپنے باپ دیئے ایسا کوئی نہیں دیکھے تو ایسے ہی ہونا چاہیے اولاد کو کہ اپنے والد کے لئے ایسے ہی جذبات رکھے اچھا گمان ہو اچھا خیال ہو یہ تب ہی ہوگا جب وہ کردار کے دھنی ہوں گا اگر کردار کے اچھے نہیں ہوں گے تو میڑا بھی تعریف نہیں کرے اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ زمانہ اصل میں پروپیگنڈے کا زمانہ ہے جھوٹ اور سچ مل گیا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کچھ پتہ نہیں لیکن اسی جھوٹ اور سچ کی دنیا میں سے ہم نے سچ کو نکال لیا اور تم اس سچ کو لے کر آگے بتانا ہے اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ ان کو چھپا سکیں یا کسی بات کو چھپا سکیں سوشل ویڈیو پہ چلے جائیں تو آپ کو ہر چیز مل جائیں ہر آدمی اپنا منجن بیچ رہے ہوں لاز رنگ کبھی ہے پیلے رنگ کبھی ہے اہلے رنگ کبھی ہے سفید رنگ کبھی ہے کالے رنگ کبھی ہے سارے ملیں گے آپ اب آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ کون جا منجن سائی ہے جس سے میرے دانت سائی ہو جائیں مضبوط ہو جائیں لیکن نکل آئے گا ایسا نہیں ہے کہ حق کا پتہ نہ چل سکی تو ایک تو یہ دیکھیں کہ دوسرے شخص کا درد دل کیا ہے بعض وہ لوگ جن کو ہم اپنا ہم مسلک نہیں سمجھتے اب بس ذہن میں رکھئے کہ ہم مذہب ہونا اور بات ہے مذہب میں اختلاف ہو سکتا ہے جیسے امام شاگیر رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ دیگر حضرات کا بہت سے مسائل میں اختلاف ہیں تو اس کو بین المذہب کہیں گے یہ سب مذہب ہیں اور بات لوگ وہ اختلاف ایسا رکھتے ہیں جو دین کا اختلاف ہے ان کا دین الگ ہمارا دین الگ لکم دین اکم ولی دین تمہارا دین تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے وہ ایک الگ چیز ہے تو جہاں تک مذاہب میں اختلاف ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کوئی حیرت کی بات نہیں اس کو آپ مسلمت بنائیے اتنا ہے اگر وہ قروعی اختلاف ہے تو اختلافات کی مجھائی سے حضور احمد صلی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اختلاف امت رحمت میری امت کا اختلاف بھی رحمت بشرت ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو اس میں ذاتی مفادات نہ ہو جگڑے نہ ہو اور جو اللہ کے لیے اختلاف ہوتا اس میں کوئی جگڑا ہوتا بھی یاد رکھیں جو اپنی نام خوجی کرنے کے لیے اختلاف ہوتا ہے اس میں جگڑے ہوتے ہیں اپنے ذات اپنا نام خوجی کرنے کے لیے کوئی کر رہا ہے وہ اختلافات ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی آدمی صرف اللہ کے لیے اختلاف رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس میں جگڑا نہیں ہوتا وہ خاموشی سے کہے اچھا میں تو آجا میں جا رہا ہوں چھوڑ دے اب حدیث میں یہی تو ہے نا کہ کوئی آدمی اگر حق پر ہوتے ہوئے حق پر ہے وہ اس کے باوجود صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے حدیث میں کیا آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں محل کا وعدہ فرمایا ہے ایسے شخص کے لیے کہ حق پر ہے لیکن جھگڑ نہیں رہا اور اپنا حق چھوڑ رہا ہے صرف اس لیے کہ تاکہ جھگڑا نہ ہو ایک باپ کے چار بیٹے ہیں ایک بیٹا حق پر ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے کمائیا ہے میری کمائی ہے باپ نے بھی زندگی میں کہہ دیا تھے سب تیرا ہے اور کمائے دیو اسی نے کوئی ہے سب لوگ جانتے بھی ہیں لیکن باپ کا انتقال ہوگی اپ سر جھگڑا نہ کہتے ہیں نہیں سب ہمارے باپ کا دو پناسک میں سے حصہ حالانکہ سب کو پتا ہے کہ اسی کا مال تھا اسی نے کمائیا اسی نے محنت کی اور زندگی میں وہ تھا بھی الگ لیکن وہ کہتے ہیں تو نہ ہمارے باپ کے لگان سے کمائے ایسا ہے بھی تو ہوتا ہے کہ باپ ہے لیکن پتا ہوتا ہے کہ بیچ میں فیفری و فیٹری میں ہیں پچاس دن تمہارا بیٹا ہے لیکن اس کے بعد لوگ کہتے ہیں پچاس دن سب ہم والد کا یعنی تیہ ہونے کے باوجود بھی تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص جس کا حصہ تھا وہ اپنا حصہ چھوڑ دے کہ اچھا بھٹی کہ سارے مال کو ہونے کے باوجود صرف اس لئے اس نے چھوڑ دیا تاکہ بھائی بہنوں میں جھگڑا نہ ہو اب بتائیے کتنی بڑی بات ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے آخرت میں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں اس کو جنب میں محل دلانے دنیا میں آپ کتنا اچھا محل لے لے گی آپ نے دس کروڑوں کا بیس کروڑوں کا یشی بھی زیادہ ایک عرب کا دس عرب کا مکان چھوڑ دیا تو جنب میں جو محل بنے گا کیا وہ دس عرب میں مل سکتا ہے اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں دے سکتا میرے عزیز اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اعتبار کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی اپنے حق سے دس بردار ہو جائے باوجود حق پر ہونے کے اس سے ایک تو دنیا میں جھگڑا ختم ہوگا فترہ فساد قدم ہوگا کل کو بھائیوں کو بھی یہ احساس ہوگا کہ ہمارے بھائی نے ہماری خاتر قربانی دی حق یہی گا تھا لیکن اس نے لڑا جھگڑے سے بچنے کے لیے سب کچھ قربان کر دی تو بہرحال اصل جو بات میں آج کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو سیدھے راستے کرف لائے جائے کالم گلوش سے بچیں اختلافات سے بچیں کوشش کر رہی اس زمانے میں اصل میں حق بات کو حق طریقے شاہ آپ کہیے ہماری اندہائیں بہت زیادہ کوئی جذبات میں ایسا برہ جاتا ہے کہ حالانہ کے پاس عالی ہیں شنخ الحدیث ہیں اپنے وقت کے پڑھا رہے ہیں لیکن ان کی آپ گفتگو سنیں بیانات سنیں تو وہ دوسرے کو ایسی انداز میں بات کر رہے ہیں کہ شرم آتی ہے کہتے ہیں بھی اس سے بریش کرنا چاہئے یہ عیر علم کا کام نہیں ہے اگر آپ کو کسی سے اختلاف بھی ہے تو اختلاف بھی ایک دائرے میں ہونا چاہئے کسی کی پگری مت اچھانے کسی کی علم پر اعتراض مت کریں لیکن لی جی علمی نے اللہ تعالی نے ہر جی فضل کو اس سے اوپر فضیر دیوالا دیا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی علم والا نہیں اگر کوئی علم والا ہے تو ممکن ہے اس سے بڑا علم والا بھی کوئی ہو تلکہ رسول فضل اللہ یہ رسول ہیں جن کو بعض کو بعض میں فضیرت دیئے لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم کہیں یہ ہوں چاہیے یہ نہیں چاہیے ہمارا کام یہ کہ سب پر ایمان لائیں اسی طریقے سے جتنے بھی اہل حق ہیں ان سب کو ہم یہ سمجھیں کہ اختلاف تو ہو سکتا ہے اب اختلاف بعض کا بعض باتوں پر ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ بلکل غلط ہیں بلکل یا ان کی بات سننے کے لائق نہیں آپ بات سنیئے جس کی اچھی لگ اس پر عمل کر لیں کون آپ کو مجبور کر رہا کہ آپ فلان کی بات ہی مانیں آپ کو جس عالم کی بات صحیح لگ رہی ہے اس کی بات لیں پھر آپ جانیں اللہ تعالی جانیں وہ عالم جانیں لیکن دوسرے کو گالیاں بھکنا یہ مناسب کوئی رنگ اس سے بچنا چاہیئے ہمارے علماء میں الحمدللہ ہمارے جام دارالون کراچی کا جو مسئلہ کہ بڑا معتدل اور اعتدال جو حق بات ہے وہ بھی کہنے سے انگریز نہیں کرتے وہ اپنی جگہ پر حق ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیجا سختی بھی نہیں کرتے اور اس کی وجہ ہے عام مسلمانوں کو باہم دیکھیں خدا نہ کرے اگر لڑائیاں اپس میں ہو جائیں خانہ جنگیاں ہو جائیں تو یہاں سب لوگ ساتھ رہتے یہ تو ٹھیک ہے کہ غلط بات پر احتجاج کرنا بھی حق ہے داریرے میں رہتے ہوئے اس پر اعتجاج بھی کرنا چاہیئے بلکل یہ آدمی کو ہجرے میں نہ بیٹھ رہے ہیں اس کے لیے جو ہے صحیح معنی میں احتجاج بھی کرے تاکہ حق بات ظاہر بھی ہو اور حق بات واضح بھی ہو لیکن اس کے ساتھ ایسے طور طریقے اختیار کرنے سے بچیں کہ جس سے آپس میں دنگا فساد اتنا فساد کرے اسے گریش کریں بہرحال اس وقت یہ موضوع میرا نہیں ہے لیکن بات یہاں آگئی کہ بہت سارے لوگ اپنی نیکیوں گزایا کر رہے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں ذکر و اسطار بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں ایسے دیندار لوگ ہیں بیٹھے ہیں لیکن دوسرے غیبت کر رہے ہیں فلا علم کی غیبت فلا علم کی غیبت کیا نتیجہ اس کا امام آزم رحمت اللہ ابو حنیف رحمت اللہ کوئی شخص گالی ابا کراتی آپ سنتے رہے برا بلک کہتا رہا ہوا آپ سنتے رہے جب گھر گئے تو ایک تھال کے اندر بہت سارے کپڑے بہت سارے چیزیں حدیعہ اور توفہ دے کر بھیجائے کہ جو شاہ مجھے گالیاں بکرا تھا یہ اس کو توفہ میں دیکھ دیا کسی نے کہا تو آپ کو گالیاں بکرا کہا گالیاں تو ضرور بکرا تھا لیکن کتنی نیکی ہیں اس نے مجھے دیئے یہ دنیا کی دولت تو ضائع ہو جائے اس نے جو مجھے دیئے وہ باقی رہے گی اس لئے جا کہ اس کو توفہ دے دو ان کو یقین تھا اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غیبت سے بچو اب اگر کوئی کر رہا ہے غیبت یا برا بھلا کہہ رہا ہے کوئی چیز آپ میں نہیں ہے لیکن خام خام میں آپ سے کہہ رہا ہے انات کے طور میں مخص کے طور پر انہوں نے چھال بھڑھ کے بھیجئے کہ جا کے اس کو دیکھ آؤ میرا موصیل ہے اور ایک اور بھڑھ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ غیبت میں غیبت کروں تو اپنی مانگی کروں تاکہ اپنی نیکی انگر جائیں تو مانگی اس حصے میں جائیں میری ماں کا درجہ بلد ہو کسی نے غیبت کرنی یہ اپنی ماں کی کریں تاکہ ہماری نیکی مزکر ماں کو تو ملے یعنی یہ کہاں کی اقل مندی ہیں کہ اپنی نیکی اپنے دشمنوں کو دے آدمی نماز آپ نے پڑھ ہیں روز آپ نے رکھ ہیں سب کچھ کیا لیکن اس کا سواب مجھلا اس کو جس کی آپ ضرور کر رہے ہیں تو یہ کوئی اقل مندی کی بات نہیں ہے تو اس زمانے میں خاص طور پر دنگ فساد لڑائی لگڑی فتنوں سے گریس کرنا چاہیئے میں نے بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہیں لیکن ان میں بھی بعض لوگ بڑے اچھے ہو گفتگو کے اعتبار سے درد دل رکھنے کے اعتبار سے اچھا بہت ساری چیزیں صرف اختلافات صرف لفاظی ہے لفظوں کا ہر پیر جو جس چیز کے ہم قائل ہیں وہ بھی اسی چیز کے قائل ہیں مثلا ہم کہتے ہیں بدد گناہ وہ بھی کہتے ہیں بدد گناہ ہم کہتے ہیں شرک گناہ وہ بھی کہتے ہیں شرک گناہ لیکن جب آپ بیٹھیں گے کہتے ہیں انسان کو کافر بنا دیتی نبی کی گستہ حقیقت ہم بھی یہ کہتے ہیں فرق کیا بھی تو لفظوں کا ہے پیر یہ غلط فہمیہ ہیں اب خالی دسمبر کے مہینے میں دو علماء آپس میں جید علماء آپس مل کے بیٹھے حالانکہ آیت مناظر کے بھی اور ان کا مناظر تھی بھی تھا لیکن آپ اس میں جید ایک دوسرے کی باتیں سنی کہ انہوں نے کہا تم بھی غلط نہیں ہم بھی غلط نہیں اپنے جی مناظر تھا پانچ دسمبر کا تھا انہوں نے اس کو کنسل کر دیا کہا کہ ٹھیک ہم آپ میں بیٹھ کے اختلاف ات کریں ہم مناظر کی ضرورت نہیں مباشر کی ضرورت ہے بیعث کریں حق واضح کرنے کے لئے تاکہ آپ بھی دلائج دیں ہم بھی دلائج دیں اس طرح کی بعض باتیں سامنے آتی ہیں ہمیں گریز کرنا چاہیے ایشی باتوں سے جس دین واضح نہ ہو سکی اور اہل دین بد نہ البتہ جو مسلمات ہیں خائم رہو خور اعتماد کے ساتھ یقین کے ساتھ عمل کرو اور دوسرے کو چھوڑے ہونی کیونکہ چھوڑنے سے گڑا جگڑے ہوتے البتہ جہاں کہیں ایسا معاملہ ہو جائے کہ چھوڑ خائم جو ہو رہی ہے جیسے کہ اس وقت معاملات چل رہے ہیں شہاب اکرام یقینا ہمارے ماباب سوی بڑھ کر اگر ہم اپنے ماباب کو گالی چھوڑنا برداش نہیں کر سکتے تو صحاب اکرام کے خلاف کیسے برداش کر سکتے یقینا یہ بہت سخت بات ہے لیکن یہ بات آپ سے محس کر دوں میں جمعہ میں بیان میں بات کہی تھی کہ یہ اختلافات آج کے نہیں ہے چودہ سو سال سے چلے آ رہے ہیں صحاب اکرام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں اب بتہ پہلے چھپے بیٹھے اب چھپ گئے پہلے کتابوں میں تھے لیکن چھپے بیٹھے عام لوگوں کی نظروں سے اب وہ باقاعدہ منظر عام پر آ گئے ہیں کچھ سوشل بات کر رہے تھے مجھ سے بہت ساری چیز ایسی ہیں لیکن مشہور تھی ہمارے بچون میں بعض لوگوں کے بارے میں یہ ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں لیکن عام لوگوں میں مشہور تھی تو کچھ وہ چیزیں ہوتی جو لوگوں کے سینہ پر سینہ چلتی ہیں اس سے اہل علقہ کوئی تازیہ بناو لیکن لوگوں کے اندر جہالت ہیں بعض لوگ بناتے ہیں تو سنی ہوتے ہیں بنانے والے بلکہ سو فیصد سنی ہوتے ہیں حالانکہ اس کا کسی عالم جو کوئی تعلق ہو نہیں کس عالم نے بتائے کس عالم نے کہا تازیہ بناؤ بنانا سواب ہے اس کو چوم چاٹ ہو بچے گزار کچھ ملی لوگوں نے اپنے طور پر کر رکھ ہے سارا کچھ اب کوئی علماء کو بدنام کر اس میں علماء کو خصور نہیں اپنے طور پر لوگوں نے از خود کسی چیز کو دین سمجھ لیا اور بچ اللہ شروع کر دی یہ جہاں تک صحابہ اکرام کا تعلق ہے تو ہمیں خوب یہ بات کو جان لینا چاہیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی رہی مجمعین سے محبت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے ادنے سے ادنے صحابی اس کے رتبے کو بڑے سے بڑا غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا چاہے وہ کتنا بڑا اپنے وقت کا سکتا وہ آنکھے کہاں سے لائے گا جس سے نبی کریم کی زیارت کی ہوگی ایمان کی حالت میں آپ کو ریکھا ہوگا اس لئے صحابی اکرام کا مرتبہ اور مقام بہت 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 ان کی محبت اپنے دل میں خوب پیدا کیجئے ایسے واقعات سنائیے صحابی اکرام کیے جن سے محبت پیدا ہوں اسی طریقے سے جن لوگوں میں اختلافات بتلائے جاتے ہیں تو ان میں جو آپس کے رشتداریاں تھی تعلقات تھے ان کو بیان کرنا چاہئے سیدن امیر معامی رضی اللہ عنہ حضرت ابو صفیان رضی اللہ عنہ اسی طریقے سے دیگر صحابہ اکرام ان حضرات کے بارے میں جو آپس کے تعلقات تھے محبت تھی حضرت علی جو حضرت صدیق اکبر سے محبت تھی صدیق اکبر حضرت علی سے محبت تھی ہمارا سب پر ایمان ہم تو کسی صحابی کو بھی اتنا گستاخی کو بھی جو برا سمجھتے ہیں چھے جائے گی کہ ہم کسی صحابی کے بارے اسی طریقے سے اہل بیت کا معاملہ ہے اسی طریقے سے ازواج متحرات کا معاملہ ہے تو ہماری محبت سب کے لئے تمام صحابہ کرام تمام ازواج متحرات امہات الممینی اور اسی طریقے سے اہل بیت جتنے بھی ہیں تو اس لئے الحمد اللہ صحابہ کرام کی محبت قبل کہ ہم تو ہمیں ایسا حکم دیا گیا ہے کہ جیسے ایمان صحابہ کا تھا ایسا ایمان لاؤ ایسا ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے تو انہوں نے اس پر یہ کہا کہ ہم بے اقوم ہو ایمان نہیں اللہ تعالی نے انہی کے الفاظ کو انہی پر لٹا دیا یہ خود ہی بے اقوم ہے جو کچھ محبت تو ہمارا جزو ایمان ہے ایمان کا عصر ہے اس لئے اس معاملے کے اندر یقینا ہمیں آپس نے اپنے بچوں کو بھی صحاب اکرام کے بحضوری کے واقعات اور ان کی جو عصار ہیں وہ سب چیزیں بیان بھی چاہیئے سنانا بھی چاہیئے تاکہ بچوں کے اندر بھی ان کی محبت دل میں پیدا ہو تو میں جیسے شروع میں ارس کیا کہ پروپیگنڈے کا دمانہ ہے بعض غلط چیزیں ہمارے ہاں اتنی کسرت کے ساتھ ہمارے اندر پیدا ہوئی ہیں کہ ہم دوسری جیلوں کو غلط سمجھتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر غلام حسین تو آتا ہے لیکن غلام ابو بکر غلام عمر فاروق غلام عثمان عام طور برنام نہیں رکھا جاتا تو ضرور اس بات کی ہے کہ ان سب کے ہم غلام ہیں چاہاہ حضرت علی ہوں چاہاہ حسین ہوں حضرت حسن ہوں حضرت میرے معافی ہم تو سبی کے غلام ہیں ہمارے سب سب کے تاج اسے صحاب اکرام کی محبت دل میں پیدا کی اپنے اولاد وں تاکہ آئیسہ آئیسہ ان کے دلوں ان کے محبت پیدا اللہ تعالی فضل وکرام ساہم بات کو سمج کرام لکی توفیق آفرم الحمد اللہ رب العالمین والاقیبت والمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم سیدنا ومولانا محمد وعلى علیه وعشح وعجمعین یا اللہ فضل خاص مالک ناہ کو معاف فرماؤ یا اللہ اپنے فضل خضر خاص سے ہمارے بناہوں کو معاف فرماؤ یا اللہ اپنے فضل سے ہماری اس مجلس کو قبول فرماؤ اے اللہ ہم سے وہ کام لے لے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں ایسے کاموں سے محفوظ فرماؤ جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہیں اے اللہ سے درگزر فرماؤ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک میں امن امان خائم فرماؤ استحکام اتا فرماؤ سلامت اتا فرماؤ ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرماؤ موجود زمانے کی جتنے فتنے ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام اللہ ارنا الحق حق و ارزق اتباع و ارنا الباطل باطل و ارزق اشتناب یا عزیز یا غفار یا ارحم الرحمن اصلح لنا شأننا کلا ولا تکلنا الى انفس ترف تعین ہم سے جس جس نے دعاؤں کے لئے کہا ہے یا اللہ سب کی جائز حاجت پوری فرماؤ دے آپ ہماری حاجتوں سے بھی واقع ہیں اپنے فضل و قرم سے ہماری ہمارے گھر والوں کی اے اللہ ہماری اولاد کی اولاد کی سب کی جائز حاجت کو پورا فرماؤ اپنی ذات کے سوا ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ نہ کسی کے آگے ظلیل نہ فرماؤ ہم سب کو وقتی آخیرائی خاتمہ ایمان فرمہ وصل اللہ تعالی على خید خلقه محمد وعلا آبه واسحابه اجمعین آمین برحمتك يا رحم اللہ آمین